بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ مٹن سالہ کی بہت زبردست ریسپی شیئر کروں گے یہ ریسپی اتنی ٹیسٹی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ جو بھی کھاتا وہ یہاں ہی چارتا رہ جاتا ہے ویسے تو آپ نے بہت سے مٹن کی ریسپی ٹرائے کیوں گے جیکن جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کے گھر والے بار بار اس کی فرمائش کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہم اسے بہت ہی سیمپل طریقے سے اور سیمپل مسالوں کے ساتھ تیار کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک قدس برطن لے لیا ہے فلمان کر دیا ہے اب میں سب سے بہلے اس میں ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گے ہائیر گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ آئٹ کروں گے اور اس کے ساتھ ہی 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ آئٹ کر دوں گے اب میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کی سمیل ختم ہو لیتا کہ اس کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ فرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک قپ کے قریب آنین پیسٹ آئٹ کروں گے 3 نارمل سائز کے پیاس لیے تھے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اچھی طرح سے اس کی پیسٹ پنا لی تھی اب میں اس کو اس وقت تک فرائی کروں گی تب تک کہ اس کا پانی کوشک نہ ہو جائے پیاس کو براؤن بلکل بھی نہیں کرنا اور یہاں پر یہ فرائی ہو گیا ہے میں اس میں مٹن آئٹ کروں گے اور مٹن یہاں پر میں نے لیا ہے 740 کرام اور اس کے نارمل سائز کے پیسٹ کرویا ہے نہ ہی بہت زیادہ بڑے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے اور اس کو بھی میں اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لوں گے مٹن کو اپنی بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا مٹن فرائی ہوگا اتنی ہی یہ مزے کی ریسپی بنیں گے کسی بھی قسم کا کوئی بھی گوشت تو آپ اس کو جتنا اچھا جتنا زیادہ فرائی کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اب میں اس میں وان ٹی سپونڈ نمک کر دوں گے وان ٹی سپونڈ گرم مصالعہ پاودر کر دوں گے half ٹی سپونڈ خلید پاودر اٹ کروں گے وان ٹي سپونڈ خوشک دہنیا پاودر اٹ کر دوں گے وان ٹی سپونڈ سرک میٹ پاودر اٹ کر دوں گے اور ان کو اچھے طرح سے مٹن کے ساتھ ہی فرائی کر دوں گے نمک میٹ چکے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق خمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس سیس بی کو ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءال آپ کو بہت مزا آئے گا اور میری آپ سب سے ریکویسٹ آکے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ اچھی طرح سیف رائی ہو گیا ہے آئل سیپ لٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ہاف کپ کے قریب ٹوماتو پیسٹ ایڈ کروں گی اور اس کو میں نے پیسٹ بناتے ہوئے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا اور تین ادر نارو سیس کے ٹیماتر لیا تھے جس کی میں نے پیسٹ تیار کیا ہے ہمیں ٹیماتروں کا پانی کوشک ہونے تک اچھی طرح سے اس کو فرائی کروں گی یہ مطر مسالہ ریسپی اتنی ٹیسٹی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ جو بھی کھاتا ہے وہ اس کی ریسپی پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی اس سیسپی کو شیئر کر دوں بلکل سیمپل مسالوں کے ساتھ تیار ہونے والی یہ ریسپی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ جو بھی کھاتا ہے وہ انگلہ ہی چھاڑتا رہ جاتا ہے ٹرماتروں کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے ہم میں اس میں ہاف کپ دہی ایڈ کروں گی مرتن کو اچھی طرح سے ساف کروں گی دہی آپ کا کھٹا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پترہ ہونا چاہیے تو یہاں پر میں نے دہی اس میں ڈال دیا ہے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کر دوں گی بہت زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا اس میں کیونکہ میں نے اس کو بہت ہی لو فلیم پر پکانا ہے جیسے دم پر پکاتے ہیں نا اس طرح سے اس طرح سے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہو بہت ہی مزے کا بنائے گا دہی ڈال دے ہوئے آپ نے فلیم بلکل لو رکھنا ہے تاکہ دہی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے دہی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہم میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور جب پانی ایڈ کروں گی تو اس طرح سے اس کو چمچ کو اچھی طرح سے صاف کر دوں گی تاکہ یہ بھی ویشت نہ ہو پانی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے تقریباً 45 منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر پکاؤں گی 45 منٹ سو چکے ہیں ہم میں اس کو چیک کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی خوشبو آئی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے آئل بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اور پانی بلکل خوشبو ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے کہ دیکھتے ہی مہمیں پانی آ رہا ہے انشاءاللہ آپ بھی اس کو بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزائے گا تو اب میں یہاں پر چار عدد بریق سٹیپ میں کٹ ہوئی سبل مچے ایڈ کروں گی بہت زیادہ بریق کٹ نہیں کی بس سینٹر سے اس کو کٹ کیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ٹو ٹیبل سپون بریق کٹ ہوا سبل دنیا ایڈ کر دوں گی دنیا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو ایک منٹ کے لیے کور کروں گی اور بلو فریم پر پکاؤں گی اس سے سبل مچوں کا جو ٹیسٹا وہ اس میں بہت ہی مزے کھائے گا ایک منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے مزیدار مٹن وسائلہ بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آرہی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اور اس کو گھرنش کرتے ہیں اور پھر اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی خوشبو آرہی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بنا ہے تو یہاں پر میں اس کو پیٹ میں نکال لیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا سبس دھنیا ڈال دوں گی دھنیا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب میں اس پر برہی کٹا ہوا ادھک ڈال دوں گی یہ گھرنش میں بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ سکر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت ہی سمپل طریقہ سے بہت ہی سمپل مسائلوں کے ساتھ تیار ہونے والا یہ مطن مسائلہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیسٹی بنا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزا آئے گا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو قائدلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل آئیکن کو کس کر دیں تاکہ میری ہر آن والے نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ریسپی کے ساتھ جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آپ آت رہے ہیں دعا ہم یاد ہکے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے